بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ہم چیز ڈسکس کریں گے وہ فرسٹیر لیسن نمبر تھری کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئیڈ اسے ویڈی ایمپورٹنٹ لیسن پرسٹیر لیسن نمبر تھری ہے ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئیڈ رے برد بری نے لکھا ہے اسے ان امریکم رائٹر بسیکلی تھوڑا سا تھیم اگر ہم لوگ اس پر ڈسکس کریں تو یہ ایک جہاں وہ سائنس فکشن ہے سٹوری ہے یہ نہیں سائنسی خیالی کہانی ہے اس میں کریکٹرز رہے ہیں وہ مسٹر ہیری بیٹرنگ اور اس کا خاندان یہاں بھی ہمارے پاس مین کریکٹر رہے گا مسٹر ہیری بیٹرنگ اور اس کے بیوی ہے اور اس کے تین بچے ہے یہ ایک فیملی ہمیں دکھائی گئی ہے بیسیکلی ان کا جو تعلق ہے وہ امریکہ سے ہے اور وہ جو خاندان ہے وہ ایٹمی جنگ اور اس کی تباہ کاریوں کے خوف کی وجہ سے امریکہ چھوڑ کر مریخ کے سیارے پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر پہلے ہی سے بہت سے دوسرے لوگ رہ رہے تھے اور انہوں نے اپنے وہاں پہ بستی بنا لی گھر بنا لیا اس چراغوں کے درمیان تو جب ہیری بیٹرنگ جو ہے وہ مریخ پر پہنچا تو اسے بڑا عجیب سلا کا کیونکہ وہ ان کے لیے ایک انجان جگہ تھی تو انہیں خوف نظر آیا تو وہ چاہتا تھا کہ ہم لوگ واپس چلے جائیں لیکن اس کی جو بیوی تھی وہ جو ہے مطلب یہ چاہ رہی تھے کہ ہم لوگ واپس جو ہے وہ نہ جائیں کہ مطلب یہ لوگ جو ہیں وہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شفٹ کیوں ہوئے ہیں یہاں سے مطلب تو وہ اس لیے کہ ایک نیک دن جو ہے وہ ایٹم جو ہے وہ زمین کو ٹکڑا دے گا ہم لوگ تباہ ہو جائیں گے لہٰذا یہ مریخ پر جو ہے وہ جو ہے وہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اپنی زندگی آسانی سے جی سکے لیکن یہاں پر آکے ہیری بٹنگ کو جو ہے وہ ایک عجیب سا خوف ہے لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ ناڈر ہے اور وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو جلد ہی ہی ہیری کو حساس ہو گیا کہ مریخ کے فضاء میں کوئی دانہ ہے کوئی وائرس ہے جنے والے تمام راکٹ جو ہے وہ اس میں تباہ ہو گئے ہیں تو ہیری کے اہل خانہ یہ خبر سن کر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں پہلے وہ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ زمین پر واپس چلے جائیں گے ایک نیک دن جب زمین پر جان ختم ہوگی لیکن جیسے ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ تمام جو ہے وہ راکٹ جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں لہٰذا وہ زمین پر واپس نہیں جا سکتے تو ہیری نے وہاں بستے ہوئے مقامی لوگوں سے بارجیت کی اور وہاں کے انسانوں میں یہ ہونے والی تبدیلیوں سے اگاہ کیا کہ بھئی یہاں ایک وائرس ہے ٹھیک ہے اور مطلب وہ جو ہے پریشان نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ آؤ ہم مل کر راکٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن لوگ جو ہے وہ واپس آنے کے لئے تیار نہیں ہے لوگ کہتے کہ ہم لوگوں نہیں دے جو ہے جو ہے وہ قیام کرنا ہے تو ہیری جو ہے ایک مشکل کام تھا راکٹ بنانا لیکن وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو اب یہ جو مریخ کی ہوا ہے وہ ہوا ہے وہ بڑی گھرم ہے شدید گھرمی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ شدید گھرمیوں نے مطلب تباہی مچا دی ہے لوگوں گمکانات کے رنگ اڑ گئے ہیں ٹھیک ہے اور گرما کے بعد یہاں پہ خضا آ گیا لوگ پہاڑوں پر ہی رہے ٹھیک ہے اب ان پر جو ہے وہ مریخ کی اب وہاں نے بھی اسر کیا اور یہ کیسے ہوگئے ڈارک یعنی ان کے رنگ بھی سیاہ ہوگئے اور ان کی آنکھیں بھی سنیری رنگ کی ہوگی خود ہیری اور اس کی بیوی جو ہے وہ بھی دبلے پتلے ہوگئے ایسے کہ جیسے کہ وہ نوجوان ہوگئے ہوں یعنی ان پر جو ہے وہ مریخ نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ ان کا دل یہاں پہ لگنے لگا اور وہ واپس آنے کے لیے اب دیار نہیں تھے اب انہیں زمین کے لوگ جو ہے وہ برے لگنے لگے پہلے ان کو مریخ کے لوگ برے لگتے تھے اب ان کو زمین آہستہ آہستہ بری لگنے لگ پڑی تو پھر آہستہ آہستہ ہری جو ہے وہ راکٹ بنانا میں چھوٹ دیتا ہے اور وہ پھر وہ مطلب کہتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں اب ادھر ہی جو ہے وہ ساری زندگی گزار دنی تو پان سال کے بعد پھر جو ہے وہ زمین سے ایک راکٹ مریخ پر پہنچتا ہے اور وہاں سے امریکی لوگ جو ہے وہ ایک کیپٹن کی زیرے قیادت انہیں لینے کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے آکر پکاتے ہیں کہ زمینی لوگ تم کہاں پہ ہو کہاں پہ ہو ہم نے زمین کی جنگ جیت لی ہے ہم تمہیں بچانے کے لیے آئے ہیں لیکن زمینی بستی میں نے کوئی آدمی نہیں ملا کیوں؟ کیونکہ یہ سب لوگ چینج ہو گئے تھے بدل گئے تھے ان کا رنگ روپ جو ہے وہ بدل گیا تھا اور وہ خود بھی وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے اور یہاں پہ رہتے ہوئے انہیں ایک عرصہ ہو گیا تھا لہٰذا وہ اب نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ واپس ہیں تو کیپٹن جو ہے نے جو ہے باقی جو جو اس کی فوج تھی اس کو حکم دیا کہ بھئی جاؤ انہیں ڈھون کر لاؤ لیکن وہ واپس آ جاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں ملا ٹھیک ہے تو یہ مطلب جو ہے ہمیں یہاں پہ بتایا گیا ہے تو ٹیکس کا آغاز کرتے ہیں یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو شارٹ سٹوری ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈسکس کر لی ہے تو لیسن کا آغاز کرتے ہیں لیسن کا آغاز جو ہے وہ یہی پر ہے کہ راکٹ جو ہے وہ مریخ پر ابھی جا کے پہنچا ہے یعنی ہیری کی جو فیملی ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ مریخ پر جا کے ابھی ابھی انہوں نے کہ عام کے ابھی ابھی ان کا راکٹ جو ہے وہ پہنچا ہے دا راکٹ میٹر کولٹ اینہ میڈو ونڈز کے سرسبزہ کی ہواوں میں راکٹ کی دھات تھنڈی ہوگی میٹر بولتے ہیں دھات کو ٹھیک ہے سالیڈ مٹیریل جسے ہم کہیں گے میڈو کورٹ لیسن نمبر ٹو میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا چلا ہاں جسے بولتے ہیں ٹھیک ہے اب اس راکٹ میں بیٹھ کر جو ہے وہ ہیری اور اس کی فیملی جو ہے وہ یہاں پہ آئے ہیں مریخ کے اوپر دا راکٹ میٹر کولٹ اینہ میڈو ونڈز کے سرسبزہ کی ہواوں میں راکٹ کی دھات تھنڈی ہوگی اٹس لیڈ گیو اپ بلجنگ کوپ کہ اس کا ڈکن جو ہے وہ زوردار آواز سے کھل گیا لیڈ مینز ڈکنا بلجنگ ہوتا ہے زوردار کوپ مینز ٹاکھا جیسے آپ کہتے ہیں ایکسپلوئین دھماکہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پرومیٹس کلوک انٹیڈیٹ سٹیپ کہ اس کے اندرونی حصے سے امین اوومین این تھری چیلٹرن ایک مرد ایک عورت اور تین بچے باہر آئے یہ کون بسیکلی ہیری کی فیملی ہے ہیری بیٹرن کی دادر پسنجرز وڑیڈ اوی اکراؤس نا مارشن میڈو کہ دوسرے مسافر تیزی سے مریخ کے سرزبزہ کے پار چلے گے یعنی یعنی ہیری اور اس کی جو فیملی ہے وہ اکیلے وہاں ہی پر کھڑے رہ گئے اور باقی سب لوگ جو ہوا آگے کراس کر گئے آدمی نے محسوس کیا کہ اس کے بال لہرا رہے ہیں اور اس کے جسم کے جو ریشے ہیں یہ خلیات ہیں وہ جو ہے وہ سخت ہو گئے ہیں یہاں پہ ہمیں مریخ کی اب ہوا کے بارے میں اب ہمیں بتایا جائے گا کہ یہاں کی اب ہوا انہیں بڑی عجیب قسم کے لگی کیسے لگی کہ جیسے یہ وہاں پہ اترے تو ایسے لگا ہے جیسے اس کے بال جو ہیں وہ لہرا رہے ہیں اور اس کے جسم کے جو خلیات تھے وہ ٹائٹ ہو گئے ہیں جیسے کہ وہ کسی جو ہے وہ خلا کے درمیان کھڑا ہو اس کی بیوی جو ہے اس کے سامنے اس کی بیوی دھوئے میں تقریباً گم ہوتی چل رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بیسیکلی ڈیفرنس آف اپینین بھی ہے کہ شوہر جو ہے وہ جان واپس آنے کے لیے کہتا ہے لیکن بیوی جو ہے وہ سمجھاتی کہ بھئی اب ہم لوگ بہت اوپر آگئے ہیں زمین سے اب ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے بچے جو تھے وہ کس طرح نظر آ رہے تھے چھوڑے چھوڑے بیویو کی طرح جنہیں کسی بھی بھی سون بھویا جا سکتا تھا بچے جو تھے وہ ننے منہ نظر آ رہے تھے کہ جنہیں کسی بھی بھی لہمیں مری کی آب و ہوا میں جو ہے وہ بھویا جا سکتا تھا بچوں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا یعنی ایسے دیکھا کہ جیسا کہ لوگ سورج کی طرف دیکھتے ہیں انہیں بتانے کے لیے but time of their life it is کہ اب ان کی زندگی کا کون سا وقت ہے his face was pulled بچے سوال یہ نظر اسے اپنے باپ سے پوچھنا ہے کہ بھئی ہم کہاں آگے ہیں لیکن باپ کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے اور وہ پریشان ہے اس کے پاس کسی قسم کا جو ہے وہ جواب نہیں the children looked at him کہ بچوں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا لیکن اس کے باپ کے پاس کسی قسم کا جواب نہیں ہے his face was pulled کہ اس کا چہرہ جو تھا وہ تھنڈا ہو گیا تھا کس وجہ سے تھنڈا خوف کی وجہ سے کہ اس کا چہرہ جو تھا وہ تھنڈا ہو گیا تھا what's wrong asked his wife اس کی بیوی نے اسے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے let's go back on the rocket اب وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ آؤ ہم واپس rocket پر بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے زمین پر واپس جلتے ہیں go back to the earth بیوی اسے پوچھتی ہے کہتی زمین پر واپس جانا ہے yes listen کہتا ہاں میری بات سنو next three lines very important the wind blew as if to flake away their identities ان تھی لائنوں کو ذرا گوھر سے اس کے چکے وہاں کی اب ہوا کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے the wind blew ہوا ایسے چلی as if to flake away their identities کہ ان کی شناخت کو جو ہے وہ مٹا دے گی flake away flake کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کر دینا یا چھوٹے ٹکڑے بھی توڑ دینا ٹھیک ہے ہوا ایسے چلی کہ جیسے ان کی شناخت جو ہے وہ مٹا دے گی at any moment the martian air might draw his soul from him ان سے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے مریخ کی ہوا جو ہے وہ اس کے اندر سے اس کی روح کو نکال لے گی as marrow comes from a white wands جیسا کہ سفید ہڑیوں سے رس نکالا جاتا ہے he felt some much in a chemical اس نے محسوس کیا کہ جیسے وہ کسی کیمیائی مادنے میں ڈوبا ہوا ہے that could dissolve his intellect intellect means ذہانت کا بولتے ہیں عقل کو کہ جو کہ ختم کر دے گا اس کی عقل کو and burn away his past اور اس کے ماضی کو جلا دے گی they looked at the martian hills کہ انہوں نے مریخ کی پہاڑیوں کو دیکھا that time had worn with the crushing pressure of ears کہ انہوں نے مطلب مریخ کی پہاڑیوں کو دیکھا جنہیں وقت برسوں کے کچلتے دباؤ سے خستہ حال ہو چکا تھا ٹھیک ہے یعنی وہاں کی جو پہاڑییں ہیں وہ بھی گسپٹ گئی تھی ٹھیک ہے they looked at the martian hills کہ انہوں نے مریخ کی پہاڑیوں کو دیکھا that time had worn with the crushing pressure of ears کہ جنہیں وقت برسوں کے دباؤ سے خستہ حال کر چکا تھا they saw the old cities انہوں نے پرانے شہروں کو دیکھا lost in their meadows کہ وہ چراغاؤں میں گم ہے laying like children's delicate bones among the blowing lakes of grass شہر جو ہے وہ چراغاؤں کے میں گم ہے ایسے کہ جیسے بچوں کی نازک ہڈیاں جو ہے وہ گھاس کی لرستی ہوئی جھیلوں میں پڑی ہوتی ہیں چینہ پھری satisfied اس کی بیوی نے کہا ہری جلدی کرو it's too late بہت لیٹ ہو گئے ہیں we have come over 60 million miles کہ ہم لوگ جو ہیں وہ 60 تقریباً جو ہے وہ 6 کروڑ میل سے زیادہ اوپر آ چکے ہیں اس کو ذرا آسان الفاظ میں 60 million miles is equal to 6 کروڑ میل اس کی بیوی نے کہا کہ اب ہم لوگ جلدی سمان اٹھاؤ ہم لوگ آگے چلتے ہیں بستی میں چلتے ہیں ہم لوگ اب زمین پر واپس نہیں جا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ 6 کروڑ میل جو ہے وہ اوپر آگے ہیں بچوں نے سنہری بالوں والے بچوں نے مریق کے گہرے گھمبد نمہ آسمان کی طرف رخ کر کے زور سے پکارنا شروع کر دیا دیر واز نو آنسر ٹھیک ہے باپ کے پاس کسی قسم کا سوال نہیں تھا بچے پریشان تھے کہ ہم کس سکا پر آگے ہیں پر دیر واز نو آنسر کہتا ہے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا بردہ ریسنگ ہس آف ونڈ ٹھیک ہے ریسنگ ہس مینز تیز سنسناہت جسے بولتے ہیں آف ونڈ کہتا ہے صرف تیز ہوا کا چلنا جو ہے تو دستیف گراس یعنی بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں لیکن سخت گھاس میں چلتی ہوئی ہوا کی تیز سنسناہت کے علاوہ کی کوئی جواب نہ ملا ہی پیکٹ آپ تی لگیج ان دا کول ہینڈ اس نے سمان اٹھایا اپنے تھنڈے ہاتھوں میں خوف کی یعنی تھنڈے ہاتھوں کا کول ہینڈ مینز کہ وہ خوف کے عالم میں ہے خوف میں مفتلا ہے لگیج مینز سمان یعنی ہیری نے سمان اٹھایا کہ وہ ایسے محسوس کر رہا ہے کہ جیسے وہ کسی سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو ریڈی ٹو بیڈ بیڈ ان بیڈ ان بیڈ ان مینز پانی پر چلنا ہے اور وہ پانی پر چلنے کے لیے تیار ہے اور دوبنے کے لیے تیار ہے اگین میں اس لائن کا ٹرانسٹ کروں گا کہتا کہ اب ہم چلتے ہیں اس نے کہا کہ میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے کہ وہ کسی سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو اور پانی پر چلنے کے لیے تیار ہو اور ڈوبنے والا ہو دی واکٹ انٹو ٹاؤن اب وہ شہر میں داخل ہو گئے دیر نیمز ور بٹرنگ ان کا نام کیا تھا ہیری ہیری مینز اس کے جو ہے وہ خواند کے جو کہ ہمارے آپ کہہ لے مین کریکٹر ہے ٹھیک ہے اس کے بیوی کا نام کورا ہے ڈان لورا اور ڈیویڈ یہ اس کے تین بچے ہیں وہ اندر داخل ہوئے آگے مریخ کے آگے وہاں پہ جا کے چھوٹی سنوں نے جھومپڑی منائی انہوں نے اچھا وہاں پہ کھانا ناشتہ وغیرہ کیا لیکن خوف کہتا کبھی بھی جا نہیں سکا it lay with Mr. and Mrs. Bittering a third unbidden partner at every midnight talk means کہ ہر رات کے وقت جب وہ دونوں گفتگو کرتے تو ان کی گفتگو میں وہ تیسرہ کردار ہمیشہ موجود رہتا تھا unbidden means bin bulay کہ وہ bin bulay uninvited ایک مہمان تھا جو کہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتا at every dawn awaking اور جب ہر صبح اٹھتے تب بھی ان کے ساتھ موجود ہوتا I feel like a salt crystal he said in a moment's dream being washed away ہری کہتا ہے کہ میں خود کو نمک کے شفاف ٹکڑے کی طرح محسوس کرتا ہوں ٹھیک ہے جو ایک پہاڑی ندی میں گھلتی جا رہی ہو we don't belong here وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہم لوگ ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں we are earth people ہم زمینی لوگ ہیں this is mars یہ مریخ ہے it was meant for the martians یہ مریخ کے لوگوں کے رہنے والی جگہ ہے for heaven's sake let's buy ticket for home آؤ ہم لوگ گھر واپس چلتے ہیں یہ نے اپنی بیوی سے وہ درخواست کر رہا ہے but she only shook her head لیکن بیوی نے جو اپنا سر نفی میں ہلایا کیا کہتی ہے one day the atom bomb will fix the earth وہ کہتی ہے کہ ایک نیک دن atom bomb جو ہے ہماری زمین کو تباہ کر دے گا then we shall be safe here لہٰذا ہم لوگ یہاں پر محفیز ہوں گے safe and insane nonsense Mr. Bittering looked out of the windows اب یہ انہوں نے پھر جھومپڑی بنا لیے اور گھر میں آگے مجود ہیں Mr. Bittering جو ہے وہ بیٹھا ہے اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے we are clean decent people کہ ہم لوگ صاف امدہ سادہ سے لوگ ہیں he looked at his children اس نے اپنے بچوں کے طرف دیکھا اور کیا کہتا ہے all dead cities have some kind of costs in them mean کہ تمام تباہ شدہ شہروں میں کسی نہ کسی قسم کے جھن بھوت موجود ہیں memories I mean he stayed at the hills کہ وہ پہاڑیوں کے طرف گھوڑتا ہے you see a staircase کہتا ہے کہ یہ سیڑھیاں سیڑھیاں اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ یہ سیڑھیاں دیکھو you wonder اور تم حیران ہوتے ہو what the martians look like climbing it کہ یہ اگر سیڑھیاں اتنی عجیب قسم کی ہیں تو ان پر چڑھنے والے مریخ کے لوگ کتنی عجیب قسم کے ہوں گے you see the martian paintings کہتا ہے کہ تم دیکھتے ہو ان مریخ کی paintings کو and you wonder اور تم حیران ہوتے ہو but the painter was like کہ ان کو بنانے والے کیسے ہوں گے you make a little gauze in your mind memory it's quite natural ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے تھوڑا سا غم تھوڑا سا خوف جو ہے وہ تمہارے ذہن میں آ جاتا ہے he stopped you have not been crawling up in those reunions heavy crawling up means گھومنا پھرنا باپ اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ تم ان خندرات میں گھومتے پھرتے تو نہیں رہے کیا تم رہے ہو means کہ وہ اکترہ کی تنبی کرتا ہے کہ آپ لوگ ان میں نہیں گھوم پھر سکتے no papa david look at issues see that you stay away from them past the jam دیکھو ان سے دور رہنا ٹھیک ہے past the jam means مسیبت کو نظر انداز کرو یا مشکل وقت بھی گزر جائے گا یہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے والا ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ایک طرح کے نصیت بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ ان خندرات سے تم لوگوں نے دور رہنا ہے اس پیراگراف میں بیسیکل اس نے بتایا ہے کہ اگر وہاں کی سی ڈی ایس قسم کی ہیں جیب قسم کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ پیراگراف ہم بتاتا ہے کہ یہاں پہ ہیری کتنا خوف میں مبتلا ہے اور اپنے بچوں کو تنبی کرتا ہے کہ تم لوگوں نے ان پہاڑیوں سے ان چیزوں سے ذرا دوری رہنا ہے آج بیٹ سامتھنگ ہیپنز سیڈ لٹل ڈیویڈ ڈیویڈ نے کہا کہ میں شرط لگاتا ہوں آج شام کچھ نہ کچھ ہوگا سامتھنگ ہیپنڈ ڈیٹ آفٹرنو آج دوپیہر کو کچھ نہ کچھ ہوگا لورا سٹمبل تھوڈا سیٹلمنٹ ٹھیک ہے لورا جو ہے وہ بھاپتی ہوئی آتی ہے سیٹلمنٹ مینز ریہائشگا یا بستی لورا جو ہے وہ بھاپتی ہوئی آتی ہے ٹھیک ہے لورا سٹمبل تھوڈا سیٹلمنٹ کرائنگ روتے ہوئے آتی ہے شی ڈیش بلائنٹلی آن دا پورچ ڈیش مینز کہ مطلب شی ڈیش بلائنٹلی آن دا پورچ کہ وہ اندہ دھند تیزی سے بھاپتی ہوئی ٹھیک ہے برامدے میں آئی مدر فادر دوار دیر اب یہاں پہ انہیں ریڈیو کے ذریعے ایک خبر ملتی ہے کہ زمین پر جنگ لگی ہے اور تمام راکٹس تباہ ہو گئے ہیں لہٰذا اب ہم لوگ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ پھنس گئے ہیں مدر فادر دیوار دیر سی سوٹ وہ سسکیں لیتے وہ اس نے کہا ریڈیو فلیس جس کم کہ ابھی ابھی ریڈیو سے خبر آئی ہے ایٹم بومز ہٹ نیو یارک ایٹم بوم نے نیو یارک کو ہٹ کر دیا ہے آل دی سپیٹس راکٹس ہے بلون اپ کہ تمام جتنے بھی راکٹس تے وہ تباہ ہو گئے ہیں نو مور راکٹس تو مارس ایور کہ اب کبھی بھی کوئی راکٹس ہے وہ مریق کی طرف نہیں آئے گا اب یہ لوگ ہمیشہ کے لیے مریق پر پھنس گئے اب ان کے خیال میں یہ تھا کہ جب زمین پر جنگ ختم ہو جائے گی ہم لوگ راکٹس کے ذریعے دبارہ واپس چلے جائیں گی لہذا اب انہیں خبر یہ ملتی ہے کہ زمین پر جنگ لگی اور تمام راکٹس بھی تباہ ہو گئے ہیں لہذا اب یہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر پھنس گئے ہیں تو اس نیوز کے بعد گھر میں جو ہے وہ بڑا غم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کی بیوی جو تھی چونکہ پہلے بڑی کانفیڈنٹ تھی کہ بھئی ہم لوگ واقع سے لے جائیں گے اب وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ماں نے اپنے خامد کو بھی پکڑ لیا اور اپنے بچوں کو بھی پکڑ لیا خوف کی وجہ سے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا لورا سے پوچھا کہ کیا واقعی یہ صحیح بات ہے لورا رہنے لگی وہ کیا کہتی اپنے باپ کو کہ ہم لوگ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ مریخ پر پھنس گئے ہیں فور ایور ان ایور کہ ہمیشہ کے لیے ہم لوگ یہاں پہ پھنس گئے ہیں سرٹینڈڈ مینز پھنس زانہ ٹھیک ہے بغیر سواری کے جو ہے وہ ایک جگہ پھنس زانہ فر آ لانگ ٹائم دیر واز آنلی دا ساؤنڈ آف وینڈ ان دا لیف آفٹرنو اب گھر میں بلکل خاموشی ہے سب لوگ خاموش ہیں تو کہتا صرف گھر میں جو ہے وہ صرف مطلب آپ کہلنے کافی دیر تک صرف ہوا کی چلنے کی آواز آئی کہتا ہمارے جیسے ہزاروں لوگ یہاں پہ موجود ہیں نو وے بیک نو وے واپس آنے کا کوئی رستہ نہیں ہے سویٹ پورڈ آؤٹ فرم اس فیس اور اس ہینڈ اور اس باڈی اس کے چہرے اس کے ہاتھوں اور اس کے جسم سے پسینہ بہنے لگا اور وہ اپنے خوف کی حرارت سے پسینے میں شرابور ہو گیا وہ اپنی بیٹی کو مارنا چاہتا تھا اور یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم جھوٹ بھو رہی ہو راکٹس ویل کم بیک راکٹس ضرور واپس آئیں گے بلکہ اس کی بجائے اس نے اپنا سر مارا لورا کے سر کے ساتھ اپنا سر مارا اور کہا کہ کسی نہ کسی دن راکٹس ضرور واپس آ جائیں گے اب بچے اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اب آجان اب ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پر فنس گئے ہیں اب ہم لوگ کیا کریں گے اب یہاں پر رہنا ہے اب ان کے پاس چند ایک دن کی خوراک ہے جو کہ وہ زمین سے لے کر آئے ہوئے لیکن وہ چند دن کی خوراک ہے لہٰذا اب یہ کوسن ہے کہ بھئی آگے جا کے ہم لوگ کیا کریں گے کیا کھائیں پیں گے اب آجان اب ہم کیا کریں گے اب کیونکہ یہ گھر کا سربراہ ہے لہٰذا اپنے بچوں کو حوصلہ دیتا ہے کہتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر کام کریں گے یقیناً ریز کراپس پسلے ہو گائیں گے بچے کو بڑے کریں گے wait keep things going until the war ends انتظار کرو جب تک کہ جنگ ختم نہیں ہو جاتی and the rockets come again اور جب تک کہ rockets واپس نہیں آتے ہم لوگوں نے ادھر ہی قیام کرنا ہے the two boys stepped out on the porch children he said sitting here looking beyond them I have something to tell you we know they said he looked with Desme at their house اب یہ بیٹھا اپنے گھر کو جو ہے وہ بڑی مایوسی کے ساتھ دیکھ رہا ہے Desme means مایوسی کو بولتے ہیں افسرگی کے ساتھ اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے even the house the wind's done something to it ابھی انہوں نے گھر بنائے چند ایک دن ابھی یہاں پہ ہوئے ہیں اسے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہوا نے گھر کے ساتھ کچھ کر دیا ہے the ears burned it اسے ایسا لگا کہ جیسے ہوا نے جو ہے اس کے گھر کو چلا دیا ہے the fog at night اب وہ ہوا یہاں کیسی ہے کہ رات کو دھنبڑتی ہے اور دن کے وقت گھر میں the boards all wrapped out of shape جن تختوں کے ذریعے انہوں نے گھر بنایا تھا وہ اس تمام تختیں جو ہے وہ بے رنگ ہو گئے تھے it's not an arts man house anymore کہ اب یہ انہیں جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ زمینی گھر نہیں لگا he put on his coat and tie اب یہ تہیہ کرتا ہے کہ بھئی اب ہم لوگ یہاں پہ فنسکے ہیں ٹھیک ہے اب یہ راکٹ بنانے کا پلان کرے گا لہٰذا وہ اپنا کوٹ پہنتا ہے اور ٹائی پہنتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے i am going into town کہ میں شہر جا رہا ہوں we have got to do something now کہ اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے i shall be back میں جلدی واپس آنگا wait harry his wife cried اس کی بیوی چلاتی ہے کہ harry انتظار کرو but he was gone لیکن وہ جا چکا تھا آج کے لیے اتنا ہی next lecture میں انشاءاللہ second half ہم لوگ discuss کریں گے امید ہے یہ lecture آپ کو سمر میں آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں thank you